اید مبارک خوبہ بخیر اٹھو جیو پاکستان آپ سب کو میری طرف سے اید الازہ کی بہت بہت مبارک ہو آپ کو پتہ یہ اہم مذہبی فریضہ ہمیں ہر سال قربانی کے جذبے کو یاد کرنے کا موقع دیتا ہے اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قربانی کا جذبہ کتنا عظیم ہوتا ہے ویسے تو پورے سال ہمیں قربانی کے جذبہ یاد رکھنا چاہیے لیکن آج کے خاص دن پر ہم اپنی اس روایت کو دہراتے ہیں اور اپنی خوشیاں مناتے ہیں گوشت کھاتے ہیں بکرے اور گائے حلال کرتے ہیں اور رشتہ داروں سے ملتے ہیں اور خوشی منانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے اید کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں پیار محبت بانٹیں کھانا بھی بانٹیں گوشت بھی بانٹیں اور مل جل کر اپنی خوشیوں کو دوبالہ کریں تو آج ایسا ہوا کہ مجھے لگا کہ چونکہ آپ لوگ خوش ہونا بہت پسند کرتے ہیں اور خوش ہونا تویسے سبھی پسند کرتے ہیں لیکن آپ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک خاص بات پر وہ خاص بات کیا ہے کہ ایک ایسی سیریز چلی جس کے چار سیزنز ہوئے جیو پر آپ نے دیکھی اور ایک دفعہ نہیں چار دفعہ نہیں ہزار بار دیکھا اور ہزار بار آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے دلوں میں یوں بیٹھ گئی کہ آپ ہر وقت چاہتے ہیں کہ وہ سیریز آپ کے سامنے رہیں اپنی برات سیزنز کا ذکر کر رہی ہوں جو ایک دو تین چار سیزنز آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا اور ہر بار ہر بار آپ کو وہ مزے کا بھی لگا اور آپ اس کو بار بار دیکھتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے سب لوگ عاشق ہیں اس سیریز کے جی پہلے آزر کی آئیگی برات پھر ڈولی کی آئیگی برات پھر تاکے کی آئیگی برات اور پھر اینی کی آئیگی برات اس کے بعد یہ براتوں کے سلسلے جب رکے تو کچھ نہ پوچھیں کہ جو لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا بہت بہت لوگ ہمیں یاد بھی کرتے ہیں اور بہت ان سیریز کو یاد کرتے ہیں اور بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر ہر دفعہ جب بھی یہ سیریز چلتی ہے ہمیں ایک اور خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا جو کبھی بھی کسی کو خوش کر سکتا ہے تو آج میرا دل چاہا کیونکہ میں بھی اس کا حصہ تھی خوش قسمتی سے میرا دل چاہا کہ میں اپنی ٹیم سے آپ کو ملواؤں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے قابو میں نہیں تھے یا باہر تھے لیکن جتنے میکسیمم میں میمبرز کو جمع کر سکی تو آج اید کی خوشیاں ہم ان کے ساتھ مل کر منائیں گے جنہوں نے آپ کے لیے برات سیریز میں آپ کو خوشیاں دینے کی کوشش کی تو میرے بہت سارے دوست ہیں اس میں جنگ بھی ہیں اور سینئرز بھی ہیں تو میں نے سوچا آج ایک شو میں ان کے ساتھ کرتی ہوں جو سینئرز ہیں جن کے ساتھ رہ کے گئے انگل لوگ بھی نکھر جاتے ہیں اور وہ آپ کو بھی بڑے پیارے اور مجھے بھی بہت پیارے ہیں تو برات سیریز کے بہت اہم لوگوں میں سے آج میرے پاس چند دوست ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ملواؤں گی آپ کے اور اپنے بہت ہی پیارے ایک فیورٹ ایکٹر کو ایک سپر سٹار کو اور ماشاءاللہ ان کے کریڈٹ پر کیا نہیں ہے ڈرامے ہیں فلمیں ہیں ہدایتکاری ہیں اور ماشاءاللہ جو اب فلمیں بن رہی ہیں اگر پندرہ فلمیں ہیں تو نو فلموں میں کم از کم وہ موجود ہیں سو ایک بہت ہی پیارے سی انسان کو بلاتی ہوں ان کو دیکھتے آپ کھل اٹھیں گے اور عید کے دن اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کی عید کا مزہ دوبالہ ہو جائے گا آئی ہم سب بہت پیار سے ان کو بلواتے ہیں میں چاہوں گی کہ ان کو سٹیننگ ویشن دی جائے کیونکہ وہ ہیں جعوید شیر عید مبارک آپ کو بھی بہت مزید مبارک جعوید بکرہ حلال ہو چکا کام ختم کر کے آئے ہاں اچھا وہ تو ہر سال حلال کر کے آتا اب سے پہلے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ایک ایسی شخصیت سے جن کو آپ بہت سارے کرداروں میں دیکھتے ہیں ویسے تو اور وہ بڑے کمال کے اور بڑے مزے کے کیریکٹرز بھی کرتے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ مزہ ان کو کبھی نہیں آیا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ پہلی دفعہ ایکٹنگ کی تھی اس میں اور میرے ساتھ جو کیریکٹر ان کا تھا مطلب سائمہ چوزی کے ساتھ میرے ساتھ نہیں تھا اس میں بہت مزے دار ان کی آپ اس کی کیمسٹری بنی تھی اور میں چاہوں گی کہ آپ ان سے ضرور ملیے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی پیارے شہریار زیادی صاحب سے اور اس کے بعد میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں جو اس میں سائمہ چوزی تھی نا کوئی پتہ نہیں کون تھی میں تو نہیں جانتی بھئی اس کو سائمہ چوزی کی ایک بہت ہی پیاری سی بہن جن کے ساتھ ان کی کبھی دوست تھی کبھی نرازگی چلتی رہتی تھی اور پھر وہ دونوں بہنیں آپس میں روٹتی تھی ایک دوستے کو مناتی تھی اور پھر انہوں نے آپس میں رشتے بھی کیے تو آئیے ملتے ہیں میری بہن سنبھل شاہد سے نچھی تو آئیے ملتے ہیں اس کے رائٹر واسط چودری سے اور اس کے اگزیکٹیو ڈریکٹر ندیم بیگ سے جب بھی کچھ کامیاب ہوتی ہے یا کلک کرتی ہے اس کے پیچھے ایک لوگ نہیں ہوتے دو نہیں ہوتے ایک ٹیم ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود ایک اپنی ذات میں پوری ٹیم بن جاتے ہیں اور پھر وہ پوری ٹیم کو آگے لگا لیتے ہیں اور آپ کے خیال میں اگر کوئی ڈریکٹر بہت پہلوان ہوتا ہے یا بہت روب والا آدمی ہوتا ہے یا بہت لمبا چوڑا ہوتا ہے یا غصے والا ہوتا ہے یا خوفناک سا ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ دیکھئے یہ ڈریکٹر ہے جنہوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر دکھائے جو کی کمال ہے اور ندیم میں نے پہلے بھی کہا شاید آپ یہاں تھے نہیں میں نے کہا کہ بھئی ندیم اتنا انسپائر کر دیتے ہیں سب آرٹسٹوں کو بھی رائٹرز کو بھی کہ پھر وہ خود بخود چیزیں نکلوا لیتے ہیں لوگوں سے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے احمد کے ساتھ اس کو مل کے شروع میں ڈیویلپ کیا تھا بیسکلی آپ کا ایڈیا تھا کہ احمد کا تھا کہ دونوں کا تھا ہم دونوں نے مل کے دیویلپ کیا تھا we wanted to do a series جو کہ comedy ہو جس میں which should be about wedding wedding کی سیٹنگ میں ہو so پھر I think it was mutual دونوں نے مل کے کیا اور پھر آپ کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا آگے نہیں یہ کبھی نہیں پتا ہوتا کوئی بھی چیز دیویلپ کرنے کے لیے صرف انسپیریشن ہوتی ہے جو شروع میں چاہیے ہوتی ہے اور اس انسپیریشن کے تھو then you give your best shot direction میں script writing میں اس کو سجانے میں so it worked ردین کے بارے میں میں کچھ کہنا چاہوں گی وہ یہ تھا کہ ماشاءاللہ بہت تیجے سے دیکھتے ہیں میں کول اور بڑے لگ رہا کہ چل ہو رہا ہے ہر وقت اور کسی چیز سے ٹینشن نہیں لے انہوں نے نہ پریشان ہونا ہے تو میرا ایک دن ایک شام کو سین تھا میں وارہ بڑی چلی گی تھی سیٹ پر تو کہا کہ سنبھل آپ تیار ہو جائیں آج آپ کو بیٹے کا رشتہ لے کر اپنی سسرال بیٹے سسرال جانا ہے سمدھیوں کے گھر جانا ہے تو میں نے چھ بجے سے لے کے تیاری شروع کروا یہ بندے بھی تھے لبے پہنے ہار پہنا کچھ گرمیاں بھی تھی تو رات کے جب گیارہ بھج گئے تو میں اسی طرح بندوں میں اور ہار میں اس طرح اکڑی بیٹھی تھی تو میں نے کہا ندیم پھر کب جاؤں گی کہتے ہیں ہاں سنبھل میں جاہا ہے ٹھہرے ٹھہرے آپ ایک منٹ ٹھہریں سب خواتین کے سامنے انہوں نے فون ملایا ہلو میں نے کہا پتہ نہیں کس کو فون کر رہے ہیں میں تو تیار بیٹھی ہوں ساچھے گھنٹے سے جی آپ کہاں آگے سے آواز ہے خاتون کی جو میری سمدھن جنہوں نے بننا تھا انہوں نے کہا کہ میں تو کس نے بتایا نہیں اور میری تو آپ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی میں تو نہیں آرہی وہ لوہر بیٹھی تھی تو میں نے کہا ندیم تو میں نے کہا سسرال جانتا تھا بیٹے کا کہتے میں کہے میں پھر بندے اتار دو کہتے ہیں ہاں اور کیس کا جواب اس کا جواب یہی ہو سکتا ایسے مطلب کتنے واقعات میرے پاس ہوں گے اللہ ہی جانے خود کوئی یہ پریشان نہیں ہوئی میرے بارے میں جو آپ بات کہتی ہوتی ہیں کہ جب یہ شروع ہوا تھا ڈالی کے آئے گی برات تو میں چھے فٹ کا تھا لے کے میں نے آج نہیں کہی تھی جب تک ختم ہوا تو اتنا رہ گیا میں نے کہا اتنا پریشر لیا کہ ایک آدمی چھے فٹ دو انچ کا تھا تو اتنا سا رہ گیا بس زیادہ تو خرچ نہ ہو جائے لیکن اسے بھی پریشان نہیں ہے چھوٹا ہو گیا لیکن گھبرائے نہیں 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 وہ اندر سے بہت بڑا ہو چکا اندر سے بہت ماشاء اچھا واسے آپ کو سیکن ڈالی کی برات سے انوالف کیا گیا تھا اور خیر پھر ہم نے میں نے اور واسے نے زیادہ واسے کو میں کریڈٹ دیتی ہوں میں تھوڑا سا لکھا کیونکہ میں باہر بھی جا رہی تھی اور پھر باہر الواسے نے اس کو ایسا مزے کا اپزوب کر کے اور پھر چل سو چل تو یہ جب آپ کو آفر کیا اس سے پہلے آپ نے آذر دیکھا تھا میں نے نہیں دیکھا ہوا تھا مجھے جب پہلی دفعہ ایکچولی میں نے ان کے لئے ایک اور ڈراما کرنا تھا تو جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے کہ وہ تو کریں گے تو یہ ایک اور چیز ہے تم یہ پہلے کرو اور مجھے نہیں مطلب تھا میں نے میں نام کئی سنا ہوگا ٹریلر وغیرہ دیکھو ہوگا اب یہ ایک ہی چلا تھا ہاں تو انہوں نے مجھے اس کی ڈی ویڈیز دیں ایکچولی مجھے سوا حمید نے ڈی ویڈیز دیں کہ یہ تم دیکھو جا کے اور میں نے اسے کہا میں نے کہا میں تو نہیں جانتا ہے ڈراما اپسوٹ کے دیکھے اور انڈ دیکھا تھا بس کیونکہ وہ مجھے کہتا ہے کہ بہت زیادہ آپ اپزوب کر لیتے پھر چھاپ آپ کے ذہن میں بڑھ جاتی ہے تو بس ایک فیل آپ نے لینی ہوتی ہے وہ فیل لے لی اس کے بعد پھر خیر یہاں پہ آکے ایسے فیل ہوئی ہے کہ کبھی فیل ہی کس کے بعد کسی جنس کی نہیں ہوئی کوئی چیز اچھی لگے نہیں رہے آن اس کے بعد کچھ بھی نہ رہا کچھ بھی نہ رہا لیکن آزر کی برات میں جو مجھ کو جب ندیم نے انوالف کیا تو اس وقت میں نے دھائی سال سے ڈراما نہیں کیا تھا میں اپنا شو چلاتی تھی یہاں جیو پری پرنچ تو میں نے کہا ہاں میں نے پڑے دن سے ڈراما نہیں کیا ندیم نے کہا بس دس بارہ دن کا ایک کام ہے میں نے کہا اچھا چلو کر لیتی وہ میں نے تو وہ پھر ایسے کر کے کر لیا کیونکہ میرے خلق میں بچے بچے تھے اور ظاہر جاوید اور سباہ اور یہ لوگ تھے میرا ایک سائیڈ کا ٹریک تھا تو میں نے کہا چلو کر لیتی ہوں وہ ہم نے کر تو لیا سب نے اپنا حصہ بعد میں تو پھر لوٹی پڑ گی کچھ اس کے بعد پھر ڈولی کی برات آئی تو پھر اور دھومیں پڑ گی تو پھر آپ لوگوں کا اتنا پیار ملا تو جب پھر لکھنا شروع کیا اور جو رسپونس آیا تو پھر بات سے پھر مزا آنے لگا پھر اس کے بعد ہاں جی مزا آنے لگا پھر جو سب سے انٹرسٹنگ بات مجھے لگتی ہے ایک تو ہے کہ جنرلی پورے ڈرامے کا بڑا ایک آپ کو زبردست فیڈ بیک آیا اس زمانے میں اور میں یاد ہے کہ وہ بڑا عجیب سا ہو گیا کہ میں تو پلکل ایک جسے کہتے ہیں فلن رائٹر کے طور پر کیا تھا پھر اس کے بعد جب لوگ آپ کو ڈائلوگز بتانا شروع کر دیتے ہیں سچویشنز بتانا شروع کر دیتے ہیں اور جو سب سے انٹرسٹنگ چیز مجھے ہوئی کہ آج تک ابھی تک ہوتا ہے میرے ساتھ کہ لوگ مجھے کسی میں شادی بجاتا ہوں اگر وہاں پہ کوئی جاننے والی ہوں جو اس طرح مجھے ملتی تو وہ بہت سے لوگوں گئے ہوتا ہے کم کو لکھنے کا نہیں پتا ہوتا کہ لکھا کس نے ہے وہ تو آپ کو اپیرنگلی لیکھ کے ہاں تو وہ آگی کہتی کہ آپ نے وہ سائمہ چودری کا کیریکٹر لکھا تو وہ تو ہمارے خاندام میں ہے میری فلان خالہ میری فلان پھوپو ایک سائمہ چودری ہے ملہ پھر میں نے آخر میں یہ اخص کیا کہ پنجاب پورے کے اندر تقریباً کو آٹھ کروڑ سائمہ چودری ہیں بیٹھی ہوئی ہیں اور کسی کی فیملی میں اچھا بھی ہم ڈالی پہ واپس آئیں گے ہم آپ کو کلپنز بھی دکھائیں گے اور مزی کی باتیں بھی کریں گے اور ہمارے ساتھ ہماری بہت پیاری اور بھی آٹھست آنے والی ہیں لیکن بیٹ میں میں نے یہ بھی سوچا بھئی یہ مبارک بھی کر لیں دوسرے سے تو شیری بھائی کیا گائیں کہ بکرا کیا حلال ہو آج خود ہی حلال ہوئے لگ رہے ہیں خود ہی حلال ہوئے لگ رہے ہیں زکام کی وجہ سے شیری بھائن آپ کی ہے ہم نے یہاں بلالیا یہ حلال ہونے سے کام ہے نہیں تو دور ماشاءاللہ جوان لڑکے ہیں وہ کوئی چیز کام نہیں کرتے وہ تو کر رہے ہوں گے نا جو ہی کر رہے ہوں گے ہاں صحیح کہا صحیح کہا اور وہاں سے آپ کے ہاں کیا ہوتا ہے زیادہ تر بکرا بکرا اور پھر آپ کھاتے کیا شوق سے ہیں تکے شکے نہیں مذہب ڈپینڈ کرتا ہے ایکچھلی جو پہلے مل جائے ویسے ایک جنرل ہمارے سب موسلی مافی چاہتی ہو پنجابی زیادہ کٹھے ہوگئے آلو گوشت پلاو اور بھناوہ گوشت یہ جنرلی چیزیں بنتی ہیں جو جلدی پہلے مل جائے اور کلیجی سب سے پہلے کلیجی کا ہوتا ہے کلیجی سب سے پہلے ہاں کلیجی سب سے پہلے ہوتی ہے سائٹ پہ ہاں تو ای چھنک وہی سب سے پہلے وہی ملتی ہے ایک چھوٹی سی پریک لینے نہیں ہے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کے پاس آج عید کا دن ہے اور میں نے چاہا کہ میرے سارے دوست آپ کے ساتھ ہو چونکہ یہ آپ کو بھی بڑے عزیز ہیں اور آج ہم ڈولی کی برات اور آزر کی برات تاکک کی برات اینی کی برات پوری برات سیریز آپ کے ساتھ مل کے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو تھوڑی در میں ملتے ہیں آپ کہیں مجھ جائے گا اچھو جیو پاکستان ہمیں خوشیوں کی دھولک پر جی ہاتھوں میں سجینی کے مہنی رکھے آفیر اچھو جیو پاکستان میں آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنی بہت بڑی سکسس کو اور ہمیں بہت بڑی محنت کی تھی اس پر اور ہمیں بہت اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس محنت کا بہت ریوارڈ آپ نے دیا بہت پیار دیا ہماری برات سیریز کو ہمیشہ اپریشیئٹ کیا بار بار دیکھا بار بار پیار دیا تو آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ساتھی ہاں موجود ہیں انشاءاللہ آپ کے میرے سیکنڈ شو میں آپ دیکھیں گے ینگ بچوں کو بھی میں آپ سے ملواؤں گی لیکن ہم ایک چھوٹا سا پہلے اس کا ایک clip دیکھیں مل کے ندین کچھ سیاد کریں آئیے دیکھتے ایک بہت مزی کا سین آپ کی یادے بھی تازہ ہوں گے ہماری بھی تازہ بھی تازہ ہوں گے اے دنیا والو اے دنیا والو اے دنیا والو بچالو مجھے بچالو میں مرنے لگی ہوں فمیدہ نہ کرے اگر فمیدہ نہیں سیما نظر نہیں آرہا تجھے میں کیا کریں مجھے بچالے آزر لیکن ممی جی ممی جی کا پتر جب تک ملکہ رانی کے طلاقے ٹاغس پر سائن نہیں کریں گے میں نے نیچے نہیں آنا لیکن ممی جی آپ نے ایک کولر کیوں رکھا ہوا ہے تیرہ اببہ دو مینے سے ٹال رہا ہے لیکن اس دفعہ میں سارا انتظام کرکی آئیوں پھال بھی ہے میرے پاس تائی جی لے کے جانا تھا تو کھانا لے کے جاتی نہیں کیا فروٹ کیوں لے آزر تر دماغ خراب ہے مرنا مرانا اپنی جگہ ہوتا ہے بھر بندہ اپنی خوراک کے خیال ترکتا ہے ڈیٹنگ بھی چلتی رہتی ہے اے سیما خدا کا خوف گر پورا ملہ دے رہا ہے اے سارے شہر نے دیکھ لیا تو ملے والوگا کیا ہے اور دے رہا ہے چوہ ساب یہ کام نہ کرنا آپ نے اپنے اوپر لانا تھا میں نے ہور اروپر نکل جانا ہے تائی جی کیا کر رہے آپ سائن کر دےنا پڑ یہ کتھ طریقہ ہے لیکن جب آپ مان گئے تو کیوں نٹکا کے رکھ ہوا ہے آپ نے اپنے دو ہفتے پہلے تیری طلاق رای ہے سنہا میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور تو گھرے مہینہ تلاقوں تو نہیں منا رہی نہ کرو چوہ ساب جو جو جنر کیا ہے وہاں یہاں دیجاینر کیا ہے اور کیا ہے تاہہ جیسی اپا ختم کرے امبرسمینت ہو رہی ہے آپ جیب ہمیں ڈولی کی شاڈی کے لئے کاراچی بھی جائنا اور آپ جونوں کے مسئلے ہی نہیں ستم ہو رہے ہیں منیا کیا کہا کہاں نہیں نہیں تاہہ جی لیکن اسے دکھارے تاہہ جگہ اچھا لیا سوٹک آگا پہاڑی آرکا اچھا لیا اچھا لیا پیچھے لیا پیچھے لیا چیک کریں کوئی سین نہ مس کر جائیں اچھا لیا ہو گئے شکری بین فیصلہ بیان بہار پہ همین کے خوش خبری آپ کی حرطی لزیز بین خوش خوشی کا عرادہ ترق کر دیا اچھا چلا پھلے بھی آ اچھا تکمے میں جب ان میں آرہی ہوں آجا آجا خدا آجا آجا اچھا منہ انجا فیصلہ آجا اوہ اللہ ندیم نے مجھے کون کو تھے چھجوں پہ نہیں بٹھایا پیٹی میں بند کر آنیا پیٹی میں بند کر دیا رکشہ بھی چلوایا رکشہ چلوایا ایک بہت وہ ایک بہت ڈیفکلٹ بھی تھا آپ کے لئے رکشہ چلانا اور اتنا ٹریفک تھا سمنا باد میں ہم نے کیا تھا ہم نے فہیسراباد چیت کیا تھا اور پھر اتنا رش تھا سچ موش بہت ٹریفک تھی اور وہ ہم ایسا تھے انجو انجو نوازنے نوازنے ہم نے نیچے بیٹھ کے رکشہ والے نے وہ بریک کے بھی ہینڈل کی انہوں نے کنٹرول کی اور اوپر سے میں نے ان کے ساتھ کیا بڑے مزے کا سین تھا خیر وہ بھی آپ کو بیٹ بیٹ میں دکھائیں گے پیٹی والا بھی دکھائیں گے اچھا بھی پیٹی والا بھی دکھائیں گے تا دیکھیں وہاں سے گی بڑی سرارت ہے شر پسندی پتہ نہیں کیا کیا لکھا میرے لیے مجھے پیٹی میں بند را دیا دیکھے زرہ توبا نیپینو ہم نے مر گئی ہی کھولو ہلو ہی چوہ سام ہیلو میں تو خبر دیکھ رہا تھا میں بسروں میں آکے بند ہو گئی جلدی نکالے اوپر چھات پے آکے اچھا اچھا ایسا ہے کدر ہے تو پرچھاتے ہو چیتی یاؤ نا آج میں آرہا ہوں آج میں باند کر کے آنا بڑا بجلنی کا بیلا ایسا پرس لیمید اچھا اچھا اپنے اڈا کرتے ہیں اوہ کدر چلی گئی ہے اوہ کھولو چوئ ساب ایپیدی میں آئے کھولو ایوہ میں مرگی ایوہ میں مرگی پینا نہیں ایوہ میں مرگی نہیں پینا نی انی پینا کدر گئی تو فیصل آباد کی مشہور سرشن ڈیزائنرس ہیں مہچودری کو پیٹی میں باند کر کے ماننا چاہتی تیرا تیڑا ترج ہے انی سوری باجی میں نے دیکھا نہیں تو کیسے دیکھے گی شیخوں کے ڈرائیوروں کو دیکھنے سے تجھے فرصت ملے تو تب بینا جا دفعہ پاری لے کیا آئے مرگی چکر چاڑ گئے نے صبح تُو نے میری بات کا اتنا برا منایا خودکشی کرنے کی ٹھان لی اور نہیں مناتے تیری سالگیرا چاہ سب چاہ سب آئی سنے مزاک نہ کریو مزاک نہ کریو میرے نال میں بڑی پرشان نہیں کیا چاہ سب چکر چڑ گئے پانی دندل پینڈ لگی جے پھڑو چاہ سب چکر چڑ گئے آئے چاہ سب آجا آجا میری باپ ایک 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 اس کا بیڑا ترج ہے شیخ خانی ڈرائیور مہار میں دیکھتی رہنگی روشتی آئے آئے توبہ ہے لیکن شیخ خانی ڈرائیور پچھا لگی ہے ایسے ایسے مزے کی چیزیں ہوئی اور ہم نے پھر ویسے خود بھی بہت انجوئی کی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ لوگ کو بھی مزا آ رہے ہیں اچھا میں نے ایک بریک پر جانے سے پہلے کہا تھا کہ ندیم باباسی کی ضرور پوچھوں گی کیونکہ گانا یہ سب لوگ گاتیں اور شاید بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ ایکچھلی انہوں نے گایا تو یہ کوئی فوک ہے یا آپ کے والد کا دیا ہوا گانا ہے یا آپ نے لکھوائے کیا کیا تھا یہ پرانا فوک تھا اور بہت گایا جاتا تھا شادیوں بیانوں پر ہمارے دہاتوں میں تو وہاں مطلب میں نے اس کو یہ گانا میں نے سنا اور پھر ساہر ساہر علی بھگا اس سے میں نے ڈسکس کیا کہ یہ گانا ہے اور اس کو بنانا ہے تو انہوں نے بہت جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اور وہ ایک نیا ہی ریدم اور نئی تھی بہت اچھا رینجمنٹ اور آپ نے گایا بھی بہت اچھا ماشاءاللہ اچھا گاتیں اور بہت ہی پکے گائک ہیں یہ یہ تو ایک پاپلر گانا ہے انہوں نے گایا جو بہت مزیک ہے لیکن یہ باقاعدہ خیال اور کافیاں بہت اچھی گاتیں ملتانی کافیاں میں نے سنی ان سے آپ سے ایک برے کے بعد ملاقات ہوتی ہے کہیں مت جائے گا ہم یہیں بیٹھیں اٹھو جیو پاکستان مبارک 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 اور آپ کہیں جا رہے ہوں گے اچھا ہمارے سارے پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ ہم بہت سی یادے تازہ کر رہے ہیں اور براد سیریز کے اوپر آج کا شو ہم بیس تھم نے کیا ہے لیکن ایک کیریکٹر کا ہم ذکر بہت کر رہے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے ہمارے ساتھ ایک اور کیریکٹر بھی موجود نہیں ہے آج ہمارے ساتھ سبا حمید آر نہیں سکیں وہ مصروف تھی اور سائمت چودری جن کو آپ بہت یاد کر رہے تھے تو وہ پیریس گئی نہیں ہے کسی فیشن شو کے لیے ان کی ایگزیبیشن تھی وہاں تو بڑے فخر کی بات ہے کہ فیصلہ بات کی فیشن ڈیزائنر کو پیریس میں بلایا گیا ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ہم سیٹلائٹ پر ان سے بات کر لیں آئیے ہم بات کرتے ہیں سائمہ چودری سے اسلام علیکم سائمہ جی عید مبارک کیسی ہو میں تو سڑ گئیوں دیکھ کے ہوئے بچھران ساری کڑی چکی کا اٹا کھتی ہے جب دیکھو ویسی کی ویسی ہے میں تو بچپن میں آپ کو دیکھتی تھی چھوٹی ساری ہوتی تھی میں اچھا چھا جی بہت بہت شکریہ آپ چلیں مجھے یہ تو بتائیے کہ فیصلہ بات سے عید کے موقع پر آپ پیریس میں ہیں بڑا عجیب سا لگ رہا ہوگا آپ کو بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی فیشن ریزائنر فیصلہ بات کا نام ہوں میں آخر کار انہوں نے مجھے پیریس میں بلانا ہی تھا فیشن ایگزیبیشن کے لیے اچھا 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 تو آپ کے سارے کپڑے بگ گئے ہیں نہیں تو لے میں نے کبھی کسی کو تیلا توڑ گی نہیں دیا میں اپنے کپڑے دیتے پھر کیوں اچھا اچھا تو پھر ایگزیبیشن کس چیز کی لے کر گئے ہیں آپ بس میں تو اپنے کپڑے دکھانے گئی تھی تھوڑی سیر کرنے گئی تھی ویسے میں نے پیریس کے بادشاہ کے لیے اس قسم کا کوئی پجامہ بنایا ہے ایک طرف سے پتلون تو ایک طرف سے نکر ہواہی ہواہی تنا وہ خوش ہوئے اور تو خوشی سے وہ جاپڑا اچھا چلی تو بڑی اچھی بات ہے ویسے یہاں پر عید کے موقع پر آپ کے سارے اشتدار میں نے بلائے ہوئے ہیں اور آپ کو ہم بہت مس کر رہے ہیں آپ مجھے مس کر رہے ہیں تو میں امران خان کو مس کر رہی ہوں میرے سے وہ بھی مس ہو گیا اچھا بھلا تھا شادی کر کے برا بھلا بن گیا سائمہ جی اب کیسی بات کر رہی ہیں وہ تو اپنی نئی بیگم کے ساتھ بہت خوش ہیں رینڈو بہت دو وہی خوش لگ رہی ہر جگہ پڑک پڑک کے خوشیاں منا رہی ہے خیر چلو کوئی بات نہیں نوینے کبھی تو پرانہ ہو نہیں ہوتا ہے آپ کو کیا پتا جس وقت وہ گیرا تھا تو کیا ہوا تھا کس کو دیکھ کے گیرا تھا کیوں گیرے تھے وہ وہ دراصل جس وقت وہ چھجے پہ کھڑا تھا جہاں اس کے سیڈ پہ نا لیفٹ ہینڈ پہ ایک پیپل کا درخت تھا اس کے پیچھے میں اکھڑی سی تو میں نے اس کو بہو کر کے ڈرا دیا تھا تو مجھے دیکھتے وہ نیچے جا پڑا اچھا تو کی جانے پولی ہے مجھے نارکلی دیا شانہ ویسے میرا بڑا دل کیا اس کو جا کے جب ہی لگاؤں پر میں یوٹیوب والوں سے بڑا ڈرتی ہوں اچھا سائمہ جی ہمارے پاس یہاں چودری صاحب بھی آئے بیٹھے ہیں اید کے موقع پر ہی ہی سرطان سلام علیکم اید ممارک میں کیا بیسے چوئس سب تسی حد کر دیو ہیں جا کے تو انہوں میں چھڑکیا اسے کہ تسی بکریان سمیٹھو گئے تسی فیصلہ بات چھڑکیا آگئے بڑے تسی ہوچھی ہو تسی تو انہوں بڑا شوق ہے ٹی وی تھی آندا قادلی آئے ہوتے ای نا گریا کہ رہو جی انگلہ اب تو دور میں ٹھی ہے نہیں تو میں پتہ نہیں کیا کرتا ترے ساتھ آلے درہ کار پھر بات کرتا ہوں ترے ساتھ چوئے سب میں اگر پیرس میں نہ نہ ہوتی تو 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 پھر میں فیصلہ بات میں ہوتی سرطا ج ہائی فران سب چندی سامنے آگیا چندی سامنے آگیا میں دو بات سدکی جاما سونیا اید مبارک سامنے جی آپ کو بھی بہت بہت اید مبارک فران سب ہائی ایک بات پوچھنی تھی آپ نے مجھے پیرس آنے سے پہلے اچھا والا بتایا تھا نا کہ فرانس جا کے فرنچ میں جب کسی سے پوچھنا ہو کہ پا جی پا میں دے دکان کے تھے گئی ہے تو وہ میں بھول گئی ہے ذرا دبارہ سے پلیز بتا دیں یعنی کہ یہ میں آپ کو فرنچ میں بتاؤ یہ بولنے آپ میں ہائے کتنے کو پیارے لگ رہے ہیں آپ فرنچ بولتے ہیں یہ بتائیں وہ ربیہ با جی کی طرح ہے وہ ربیہ سلا کے ساتھ وہ عید کا گوشت دینے گئی ہے چلو شکر ہے کوئی کام تو کیا ویلی زنانی ہر وقت رو بھی ڈالتی رہتی آپ کے پر سائمہ جی وہ آپ پیرس میں تو شانزے لیزے گئی ہیں ہائے ہائے شانزے تو لیزے بڑی بتمیز لڑکیاں دور فڑے مون کا میں گئی ہوں تو نہ سلام لیا نہ دعا تو اوپر سیدھی کمرے میں چلے گی دفع کرو نہیں نہیں سائمہ جی شانزے لیزے پیرس میں ایک بہت تفریقہ ہے بہت اچھی جگہ ہے خیر آپ ایسے کریں آپ ربیہ کی امی سے بات کریں ہاں ہاں امہ وڈی عید مبارک ہاں ہاں اس بشرا نصاری نے تو ساری پالٹی کٹھی کیوئے عید مبارک امہ وڈی گاؤں کے لیلہ جی وہ میرا مطلب تھا کہ بکرا حلال کیا ہے کہ گائیں کی ہے امریکن ٹائپ لوگ ہیں پتہ نہیں کچھ کیا بھی ہے نہیں ہم نے دو بکرے کی ہیں پیسے چوئی صاحب اپنے کان کی ٹوٹی امہ وڈی کو لگا دیں لگ دے کنم جا پہنے ہاں 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 نوچھی تیرا بیڑا ترجے تو بھی آئی ہوئی ادھر ایسے تو بڑی شہدت ہے اگر تنہیں بتمیزی ہی کرنی تھی تو پیرس جانے کی کیا ضرورتی فیصلہ بات میں کر لیتی ہے اور انسان کبھی عید مبارک بھی کہہ دیتا ہوتا ہے ہائے ہائے تیرے آسرے پہ تمہیں سارا گوشت چھوڑ کی آئی تھی کہ تنہیں رشتہ داروں کو باتنے تو نہ کئی ٹک نہ پہنچ جاتی ہر چگہ تو اسے فکر نہ کیا کر تیری نوہوں نے میری نوہ نے سارا کار تنبالا ہوا ہے تو تو پرشان ہو رہی ہے لیکن تو میری بات سن لے غور سے نا تو نے وہاں گئی نا پیرس وہاں سے تنہیں میری لیے گلابی سینڈل ضرور لے کے آنی ہے اے مجھے بڑا انتظار رہ گا اس کا پیرس بڑا اچھا ہے ویسے پتا کہ ان لوگوں کو کوئی پرشانی نہیں ان کو بھی ہماری طرح انگریزی نہیں آتی پر سارے کے سارے بڑے مزیدار طریقے سے اپنی پشتوں میں خوش ہیں اے وے بو بی تیرا بیڑا ترجے تو بھی آگیا ہے انہوں نے لندن سے بھی لوگ بھلا لیا ہے مامی جی تو ستا کیا سے تیسے پیس تا لانڈن جانے ہیں مامی تو ویٹ کر رہا ہے رینڈ میں تیری ماں بڑی شودی ہے جس وقت میں نے جانا ہے اس لئے ہانڈی پکا نہیں چھوڑ دیں میرے پانڈ خرچ کروانے اور کہنا ای ٹوٹ ای ٹوٹ ای ٹوٹ گھر میں ٹکتی نہیں جاؤں مامی گریڈ ہے نا ہے بڑی گریڈ ہے نا ہے بڑی اور لالچی ہے نا ہے ہاں اوکے اوکے بچہ سچ بولنے لگ گیا مامی جی دیکھ لے مامی جی اچھا ڈیار میں بہت بور ہو گیا ہاں سائیما جی ہمارے ساتھ اس وقت ندیم بیک صاحب بیٹھے ہیں جو بارات سیریز کے اگزیکٹیف ڈیریکٹر بھی تھے اور کو ڈیریکٹر بھی تھے مرینا کے ساتھ یاد ہے نا آپ کو ہاں ہاں ندیم بیک وے یہ آدمی ہے میرے زوال کی نشانی میرے در لوگوں نے دو بوٹیاں ادھر سے اٹھالی دو بوٹیاں ادھر سے اٹھالی مطلب یہ کہ ہار بندہ میرے پیچھے پڑھا تھا کوئی مجھے دھکا دیتا کوئی مرے بال کھیشتا کہ کب آئے گی برات سیریز کب آئے گی برات سیریز یہ پتہ نہیں کن کاموں میں پڑھ گیا اید مبارک سائمہ جی والیکم اید مبارک میں کیا اللہ دا نال ہو وے ندیم بیک وے واسیہ چودری نو پھڑو وے تو زکیڑے اکم مچ لگ گئے ہو وے اللہ دا واسیہ برات کوئی کام کر دو میرے پیچھے سارا زمانہ لگ گیا میں پاغل ہوں گی جو آپ نے دیکھے کیا کروں اچھا میں واسے سے بات کرتا ہوں واسے ملکل میرے سامنے بیٹھے میں لیکن اس دفعہ ہم کوئی نیا نام سوچ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا نام رکھیں میں بتاؤں جی بتائیے سیما کی آئے گی برات ادھرا ریموٹ دینا جی بوش رہی دینا میرے خالے ایک بریک کا ٹائم آگے شکریہ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور ہم تھوڑے دی میں واپس آئیں گے آپ کہیں مجھ جائے گا اٹھو جیو پاکستان جی ویلکم بیک عید مبارک اور ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنی برات سیریز کے اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ لوگوں کو ہم بہت مس کر رہے ہیں سبا کو بہت مس کر رہے ہیں ہمارے جو ہیرو ہیروین بیٹ میں ہاں یہ بھی تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی کہ پہلے ہی ہماری جو آزر کی آئی کی برات تھی اس میں ہسن نیازی ہمارے آزر بنے تھے اور پھر سیکنڈ میں ان کی مصروفیات ایسی تھی کہ پھر وہ ہم وہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکے سیکنڈ میں تھرڈ میں سب سے زیادہ آزر اور سلہ چینج ہوئی سلہ چینج ہوئی سلہ سٹارٹ ہوئی تو سرورت تھی اس کے بعد پھر آئیشہ عمر تھی اس کے بعد پھر علشوہ علشوہ تھی اور ویسے ہسن نیازی کی بعد احسن خان تھے حسن نے دو کیے تھے شاید حسن نے دو کیے تھے ڈالی کی آئی کی برات اور آزر کی آئی کی برات تو ہم آپ کو ان سے بھی ملوائیں گے اور پھر ہمارے ساتھ ہینا دل پذیر بھی آگئی تھی اینی میں اینی میں آگئی تھی اور بڑے مزے کا ان کا بابی کا ویسے مجھے بڑے مزے کا ایک یاد ہے ریپ سانگ آیا تھا واسے نے ابھی میں نے پوچھا تو یہ بھول گئے وہ مجھے خود یاد نہیں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے خود نہیں یاد سموسا یاد مجھے میں سے اچھا کریکٹر جو تھا میرا پسندیدہ کریکٹر بھی بھاسے کا ہر نا کتنا اچھا زبردہ سے برمنگم کی وہ جو لینگویج ہوتی ہے وہ پورا ایک ایک ایکسنٹ کے ساتھ بولنا اور ہنا کرن کا ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں نچھی جو میری بہن ویسے بھی ہیں اور ڈرامے میں بھی میری بہن تھی تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ایک میرا سین بڑا دلچسپ سا انہوں نے نکالا ہوا ہے کیا سین ہے اکوال کا کہہ کے اور خود کراچی پہنچ گیا ہاں ہے نہیں نہیں امی بڑی محبتیں چڑھیں گے تجھے جی وہ امی آپ کو کس نے کہہ دیا ہے وہ سائمہ چودری مجھے بھی بزار میں ملی تھی اور بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ مشتاق مجھے ابھی کراچی میں ملا ہے اور کچھ سے معافیا مانگ رہا ہے یاد کیا عزت رہے گی میری بتا تو مجھے سارے خاندان میں اس نے مجھے زلیل کرتی ہے اور اس نے ڈھنڈ اورہ بھی بڑا ہی پیٹنے ہیں میرے خلاف امی جی گالتے سنو یہ دن دیکھنے سے پہلے میں ماری کیوں نہ گئی امی جی رکھو رکھو میں واپس آرہی ہاں رکھو کوئی ضرورت نہیں ہے آنے کی بلکہ میری برسی بھی بیٹھ کے سمنتر کے کنارے بنانا امی جی کیسی باتی کر رہی ہے آپ اے اس لڑکی نے تو میرا لرکا ہے بتے چین لیا شاہدی سے پہلے یہ آنے شاہدی کے بات پتہ نہیں کیا ہوگا امی جی میں آرہو یار میں آرہ ہوں نہیں نہیں تو بیٹھ کے کراچی میں اس لڑکی کے ساتھ پیار کی پینکے بڑا ٹرائرل تو ٹڈی کو تیار مل سوٹ دے میں ہم سکا نہیں رہنا اے نہیں 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 ہم لے کیا کر رہی ہے آئے بڑی بستے کراییی تو میری تامالے سامپنے اور میں ہمیں نہیں رہنا سوالہ سفینہ کے ساب بڑے مزے کے ہمارے سینو ہے تھا سفینہ کے دانس کا کتنا مزا آتا تھا ہی اللہ سارے بچے ہمارے ایسے پکے دانسر ایک سے ایک بچہ ہمارہ ایسا اور جیسے کہ بڑا دانس سیکھاو ہے سکھاو ہے کسی نے نیدیب انہوں نے سب کی اینرڈجی اتنی اچھی تھی اور اس چکر میں ایفریون جس جنو وہ سب نظر بھی آتا ہے نظر آتا ہے ندیب اور واسے کی ایک دونوں کی جٹی ہیں ماشاءاللہ ان دونوں نے اور بھی بہت سار انکریڈیبل کام کی ہیں ابھی فلمیں بھی بنا رہے ہیں اور زائرہ ہر چیز کے بعد آپ گروہ کرتے ہیں ان کی گروہ آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کچھ دنوں میں ان کی فلم بھی آ رہی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے جب دو پیشنٹ لوگ ملتے ہیں ایک ٹیم بناتے ہیں پھر لوگوں کو انوالف کرتے ہیں اور ایک کاملی ندیم کے اندر پر یہ ہے ویسے کہ سب کو انسپائر کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں کیوں سمینہ آپ کیا کہتے ہیں کس کا ندیم کا اہے اماموٹی کو کار میں لگوا دے گا اوہ ٹھیک کہہ رہی کی ساہمہ جو گئے ٹھیک کہہ رہی کی نرخد کرنو جا پہنے ہیں یہ بیس تھا سامینہ آپ کو اس میں سب سے زیادہ جو انٹریسٹنگ پارٹ لگائے وہ کون سا لگائے مере الاؤہ سائمہ چودری کی الاؤہ اور اپنے الاؤہ اپنے اپنا اپنا نہیں اپنے الاؤہ میں اپنا 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 میں اپنا 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 لگا مطلب اوبررال بہت سارا کار سارا بہت مزے کا تھا ہر ایک کار اپنا منفرد کیریکٹر ہے چودری صاحب اپنے انداز کی ہیں سائمہ اور طرح کیاں فراز صاحب اور طرح سے سب کے اپنے اپنے ڈیفرنٹ تھے جو اس نواسے نے لکھا اس کے مطابق اور پھر جو ندیم اور مرینہ نے مل کے کیریکٹرائزیشن کی اس کے حوالے سے آئی فیلٹ کی سارے لوگ بہت اپنے اعجاز میں تھے ندیم ایک بات کتنی عجیب ہے کئی بار ہم کچھ چیز سوچتے ہیں مطلب میں بھی کبھی کبھی لکھتی ہوں چیزیں ہم کریئٹ کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں فلان رول کرے گا جیسے آپ نے کہا ہم نے سوچ لیا تھا کوئی اویلیبل نہیں ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن ان سب لوگوں سے دوستی بھی تھی سمینہ سے سبا سے آپ سے اور لیڈی دوستی تھی اور جس کی وجہ سے وی کوڈ ریلی ورک ہارڈ ہن در کیریکٹر ایسنگ داروز ون تینگ ایسے ایک بڑی دارتی ہے آپ نے میری ملکہ رانی ہے کوئی کھنی دوستی تھی اور ایک انتہائی شریف انسان کو ہم نے ایک انتہائی لچا رول دیا تھا میں آپ پر رکشے والا سین دیکھنا چاہتا ہاں وہ رکشے والا بھی لگائیں گے بلکل لو ہم نے سارے سین میں توبہ گرمیوں میں مار گئے اور لڑائی والا الیکشنوں میں ہمیں نے مار گئے پہلے سمینہ کو منظور قریشی صاحب کا افیر تو دیکھیں کتنا کیوٹ کتنا کیوٹش تھا دکھائیے ذرا پلیس جو میں نے لسٹ دی ہے نا وہ سارے شاپنگ کر لینا اور پھر یہاں آ جانا میرا انتدار کرنا آپ میرا مطلب ہے کہ تم اگر غلطی سے اس کے آپ نکلی گیا تھا تو کچھ دیر تو اس پر قائم رہتی کیا کر رہے ہیں آپ یہاں کوئی جو آپ کرنے آئی ہیں میں تو مینیکیور کروانے آئی ہوں بل گو کہ یہ حرکت تو زنانہ ہے لیکن عشق کی راہ میں یہ ایڈوینچری صحیح ہے آپ یہاں پہنچے کیسے آپ کا پیشہ کرتے ہوئے معاف کیجئے گا اس عمر میں ایسی حرکتیں کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے شرم تو آپ کو آنی چاہیے کہ اس عمر میں مجھے ہی حرکتیں کروا رہی ہیں میں بلکترین کیا مجھے آپ کے صرف پانچ منٹ چاہیں انتہائی مختصر اور سنجیدہ گفتگو کرنی ہے ادھر ادھر نہ دیکھیں ڈرائیور جا چکا ہے تو آپ اس آب ہی سکتا ہے درائیور جا چکا ہے ایڈرائیور جا چکا ہے ایڈرائیور جا چکا ہے یہ بھی خودرت کا اشارہ سمجھے ہاں چیپ ہاں 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 جی میں کھا بیٹھوں ہاں ہاں اکی تینکیو آدھر آپ کیا کر رہے ہیں کیوں مینی کیور کروانے کا حق صرف خواتین کا ہے آپ ایک دوسری کو چانتے ہیں ہاں ہاں صدیوں سے کوئی صدیہ ودیہ نہیں چپ چاپ اپنا کام کرو جو ٹریٹمنٹ میڈم کروارہی ہیں میں بھی وہی کرواؤں گا دیان سے نہ خونی نہ اتر جائے دیکھا ان کو کتنا خیال ہے میرا کوئی خیال بیال نہیں ہے اس عمر میں اتر سکتا ہے اگر آپ کو نہیں اترا تو یہ رسک میں بھی لے سکتا ہوں مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے اور میں نے کچھ نہیں سنا مجھے آپ کو کچھ نہیں بہتر کچھ نہیں ہمیں خودکشی والا سین بھی نکال لیا ان لوگوں نے نکال رہا ہے سبا نے آکے مجھے مچایا تھا مجھے 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 موسیقی 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 اور ایک بہت پیاری منیسی بیبی کی امی بھی بن گئی ہے ان کا تیسرا تاروخ جو ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے آپ سب انتوں کو بہت پیار کرتے ہیں اور عید کا دن ہو اور ان کے بغیر رونک ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا لہذا میں نے سوچا بلال لہور سے فضا علی موسیقی ایک بہت پیاری ہستی آرہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ایک غزب کے ایکٹر تو ہیں اور ایک بہت ہی پیاری انسان ہے بہت محبت بھری بھی ہے ان کے دل میں میرے لیے اور میرے دل میں ان کے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ ساری فیلڈ کے لیے ان کے دل میں تا پیار ہے کہ بس جس کی کوئی حد نہیں ایک بہت خوش نما ایک بہت خوش اخلاق ایک بہت پیارا سا انسان آپ کے سامنے آرہی جو کا نام ہے شہود الوی موسیقی دیکھا کیسے میں نے چنچن کے دانے نکالے ہیں پیارے کیا رہے ہیں چمکتے ہوئے بیٹھ جائیں بسے خیر بھی ایک لڑکی آنے والی ہے بھئی لڑکے کتے تمیز کے مارے میں بیچارے آجتا اید کی خوربانی بھی کر کے آئے ہیں بکرے بھی زبا کر کے حصے باٹ کے آئے ہیں پھر بھی کھڑے ہیں دیکھو اور اب میں پھر بلاری ہوں اپنی بہت ہی پیاری سی بہت ہی ٹیلنٹڈ گاتی بھی ہیں اور باتیں بھی کرتی ہیں موڈلنگ بھی کرتی ہیں اور بہت اچھی ایکٹرس بھی ہیں پہلے بھی میرے شو میں آئی ہیں تو میں نے کہا بھئی ایک دفعہ پھر ملنے کو دلچار ہے جیسے کہ میں نے فیصل کو بھی پہلے بلایا تھا اور پھر بھی آپ سے ملوانے کو میں نے بلایا ہے کیونکہ اید کا موقع ایسا کہ محبت بھرے لوگوں سے بار بار بھی ملے تو یہ موقع آپ کو کم ملتا ہے آئیے ہم سب مل کے بلاتے ہیں جالے سر حدی کو یہ ہو گیا کام اب آپ لوگ بیٹھ سکتی ہیں کیونکہ ہم ایک چھوٹے لڑکے کو بلانے والے ہیں لڑکوں کے لئے بے شک کھڑے ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی اگلی جنریشن ہے مطلب آپ کے سامنے وہ کام کرنا شروع ہوئے اور ایک دم سے آئے اور ایک دم سے چھا گئے اور کیا وہ گاتے ہیں غزب کی آواز ہے ماشاءاللہ اور ایکٹر بھی بڑے سنسٹیف ہے ناشتر بھی بہت اچھا ہے ناشتر بھی بہت اچھے ساری خرابیاں موجود ہیں جو آپ میں بھی تھی بھئی یہ ساری خرابیاں نہ ہو تو یہ ایکٹر آپ کے دل کو بھاتے نہیں ہیں ہم کیا کریں ہمیں کھڑا بہت ہر کچھ کرنا پڑتا ہے تو آئی ایم ملکے بھلواتے ہیں موسٹ ٹیلنٹڈ ینگ آرٹسٹ آگا علی موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ ٹیلنٹڈ موسٹ ٹیلنٹڈ اید مبارک موسٹ ٹیلنٹڈ اید مبارک موسٹ ٹیلنٹڈ بچے لڑکیاں فروف کے پہلے میں ایک مندرہ پہلے تو آپ بلکل absolutely بہت کلیشید بات ہے فر روی شکل بچے پر پہلے آپ کے پر بہت چاہ رہے ہیں آپ کا فن آپ کا پر میں اس بات کو میں بڑھا ہوں کہ ایسی پری جو ہر لڑکیا آپ جیسی بننا چاہتے ہیں آپ جیسی پری اور پر کھولنا چاہتے ہیں شکریہ شکریہ دیکھیں چھوڑی تو نہیں پھیڑ سکتے لیکن ہاں اونٹ ہے اس دفعہ میرے آنگرٹ ہے مجھے بتائیں میں نے ایک دفعہ آپ سے ہی سے سنا تھا کہ اونٹ تو جو حلال کرتے ہیں یا اونٹ کے قربانی ہیں تو اس کا کوئی الگ میتھڑ ہے بلکل اس کو کھڑے کھڑے کیا جاتا ہے اچھا اور ایک لمبا چھاگو ہوتا ہے جو اس کے گلے میں زگا پہ مارا جاتا ہے جس کے بعد وہ اس کو گراہ کے زبان ہی کیا جاتا ہے اچھا مطلب مزکا کے نہیں ہاں بہت مزکا کے نہیں ہاں ضرورت ہی نہیں ہے ڈالیں گے تو کڑوا ہو جائے گا ہاں بعد میں اگر کسی کو ضرورت ہے تو ڈالیں ہاں نہیں لیکن میں نے ہرن کا کھایا تھا وہ بہت ریڈ سا ہوتا ہے اور اس میں بھی شئے تھوڑا نمک کا الیمنٹ ہوتا ہے لیکن آپ کو آپ بتائیں آپ کو کونسا پریفر کرتی ہیں بکرا کے گائے کے ہوتا ہے بلکہ اگر میں سامنے بیٹھی ہوتی ہوتی تو میری کوئی دوستیں بیٹھی ہوتی تو مجھے کہہ دیتی ہیں تم تو کھاتی ہوگی تمہیں ماں تو بڑے کا گوشت تم لوگوں تو بڑا کھایا ہے تو پہلی یہ کہہ کے کہ ہمارے ماں نہیں پکتا مجھی کہہ دیا جاتا ہے تو میں بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ ہاں میں کھاتی ہوں کیونکہ آپ کو بڑی چیزیں ملتی ہیں بچپن میں کیونکہ میں نہیں کھلایا تو آپ لمبے بھی ہوتے ہیں ہڈیو گلی بھی اچھا ہے اس میں وونڈ ہوتے ہیں جیز بیف طاقت ہے اب بریانی ہو کورما ہو نہاری ہو وہ لگتی ہی بیف کی اچھی ہے تو میں تو بڑے شوق سے کھاتی ہوں مگر کچھ لوگ اب شاید فیشن میں نہیں کھاتے بکرے گا نہیں نہیں ایسے اوورال پنجاب میں ہے کہ گائے کا یا بحیس کا گوشت پسند نہیں کرتی جی 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 آپ تو رہی ہیں آپ تو بہتا ہے اس لئے گدہ چل پڑا بھئے گدہ خوتا اس لئے کیونکہ گائے کا گوشت پسند نہیں تھا عدری حضم اور ترقی کر گئے ہیں کہیں اوپر نکل گئے اور آپ نے اور کیا کیا چیزیں میں نام نہیں لے سکتی اچھا یالے آپ کی کیا چوئس ہے عید کے دن چکن تو نہیں پکتا آپ کی گھر میں اچھلی مجھے قربانی کے ٹائم پر میں موجود نہیں ہوتی کیونکہ میرا دل بہت چھوٹا ہے مجھ سے خون بغیرہ برداشت نہیں ہوتا لیکن دائد بینگ ساید پکتا ہمارے گھر سب ہے میں پرفر کرتی ہوں بیف بیف میں مجھے زائی کا زیادہ اچھا لگتا اور جو کہہ رہی ہیں نا نہاری اور بریانی اور سب وہ ایزیلی بن جاتا ہے مجھے بکریا گوش بنانا بھی نہیں آتا سو جب مجھے نہیں آتا تو پھر میں اچھا بھی جاتی نہیں ہوتا شدک کو بھی بھی کرسکتا ہے آپ کے پانجاب میں بھی نہیں کھاتے گاہتا آپ کی بھی بکرائی ہوتا میرے گھر میں تھوڑا سا چھوڑا سا بییف کو دل رکھا جاتا ہے کہ دل الیس کے پتے ہیں پر پر سارے ہی پریش کر لیتے ہیں پرنا بیف سے کسی کوئی پریشانی اسے نہیں رہی کھایا ہے تب تک کھایا ہے جب تو کوئی سکن ٹائپ چیز میں نہیں ہوئی تھی inferیگا جن کو بلد پریشور ہوتا ہے وہ لوگ عوائد کرتے ہیں یا ایڈیوی چھوڑی یہ تو قربانی کے گوشت کل بھی آپ کی قربانی ہوئی ہے تو کیا تکے وکے بنائے میں مئمان آئے یا کہیں گئے کیا کیا نہیں کل ہوگا باربی گوپ کا سنگی آچہ کل باربی گوپ کے ساتھ تھرڈ ڈے کیونکہ وہ فرز ڈے تو سمجھ ہی نہیں آتا آپ کو سارہ دن آپ اس میں بیزی رہتے ہیں کہ قربانی کرنی ہے اور باتنا ہے اور پہنچانا ہے بڑ تو اللہ کا شکر ہے اب وہ چونکہ ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے فیملی میں دو تین گھر ہیں جن کے گھر جاتا ہے میکسیمم باقی تو وہ ایک لائن لگتی ہے جب آپ بکرا کاٹنا شروع کرتے ہیں یا گائے کاٹنا شروع کرتے ہیں تو باہر ہی آپ کے گھر کے ایک لائن لگ جاتی ہے تو اسی میں فارغ کر دیتے ہیں کہ اچھا ہے ساتھ ساتھ ان کو چلا جائے باقی فرز ڈے اسی میں گزرتا ہے سیکنڈ ڈے ہاں تھوڑا ملنا ملانا ہو جاتا ہے تھرڈ ڈے جو ہے وہ ایک گیٹ ٹو گیتر ہو جاتی ہے فرنز کی کہ سارے دو سے کھٹے ہو جائیں بیٹ جائیں کوئی فلم دیکھ لیں کچھ مستیاں کر لیں لیکن ہر دفعہ عید آتی ہے اور ایک سی ایکٹیوٹی ہوتی ہے پر ہر دفعہ ایک نئی ایکسائٹمنٹ کیوں ہوتی ہے بتائیں آپ بتائیں شوہی مجھے لگتا ہے کہ پورا سال گزرنے کے بعد آتی ہے اور دو عیدیں چکے سال میں آتی ہیں اور دونوں کا جو آپ سمجھے جو منیو ہے تو اس کو انجوائے کرنے میں آپ کو پورا سال آپ کام کر کر کے تھک چکے ہوئے ہوتے ہیں تو مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے تو چونکہ چھٹی مل رہی ہوتی ہے مجھے لگتا ہے یہ سب سے بیسٹ ڈیز ہیں جس میں چھٹی ہے اور آگے کھانے پک پک کیا رہے اور جو بھی کرنا ہے آپ نے بس شوٹ پہ نہیں جانا جو بھی کرنا ہے گھر میں کرنا ہے اور پھر وہ جو ہم لوگ ڈائٹ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ایس پہ پھر مجھے لگتا ہے کہ چینج ہوتا ہے تو چونکہ پورا سال محنت کی ہوئی ہوتی ہے تو ہر سال ایک نیا مزا آتا ہے چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے اب کہیں مجھ جائے گا کیونکہ ہم کر رہے ہیں اید کی باتیں پھر ہم تھوڑا فن بھی کریں گے اور پھر یہاں ہماری ایک ڈائننگ ٹیبل بھی ہے جس پہ ہم کچھ چگہ چگہ کھائیں گے بھی اور بس ہم اپنا آپ کے ساتھ مل کر اید بنا رہے ہیں ہم انجوئے کر رہے ہیں اور ہم اچھی اچھی طرح کپڑے پہن کے تیار ہو کے جگمگا کے بیٹھے ہوئے تاکہ آپ کو بھی اچھا لگے اور ہمیں بھی اچھا لگے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیے گا اٹھو جیو پاکستان اٹھو جیو پاکستان اور ویٹھو بیک اس وقت ہم اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ آ چکے اپنی گیس کو لے کر اور ہم نے گوش سے بنیوی کافی چیزیں بنائی ہیں کھیر بھی تھوڑی بہت گوش سے بنائی تھی میں نے آجا ہے اپارٹ فرم جوک میٹھا گوشت ایک بنتا ہے میں نے سنا ہے میں نے سندھ میں بنتا ہے میں نے سنا ہے سیجرس میٹھا چاول ہے نانیس وہ میٹھا گوشت موسیقی وہاں ان 내 اپنی موسیقی من ایک ایک اپنے اپنی مقرد موسیقی تھیر کو نان کے ساتھ مجھے ہیں یہ کیونکہ کھلی ہے اس نے آپ کی طرف کے پاس اس کی طرف کے پاس یہ باتن ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے اچھا بی سیریسی یہ ایک سیریسی ہے اسے چپل کباب اس میں نے کھل کباب نے یہاں نگٹس وہ حلیم چاہی ہیں میں حلیم کی دکان میں گھڑی ہوں ایک اور دیجئے سوالی مجھے لگا کر میں ایک مجھے لگا کردے جہاں وہ نظر بھرے ہمیں بھرے مجھے لگا کردے مجھے لگا کردے دیگا کردے خلیم بہت لگا کردے مجھے بھی کھیڑ کچھ چیزیں ہم نے جمع کی ہے اچھے بتائیں کس کس کے گھر میں ایک تو خیر موسلی تو لوگ بھونا وغوش بناتے ہیں پلاو کون کون بھو کس کے گھر میں بنتا ہے میں نے تو سنایا ہے ہمارے میں زیادہ بنتا ہے بریانی پلاو پلاو بریانی سب بنتا ہے اور میرے گھر کیا کھایا تھا شہود آپ کے پلاو اور آلو گوشت اور وہ کس طرح کھایا تھا وہی بہتایا تھا انتہائی بھوکا پہنچا تھا میری خواہشتی میں نے کہا کچھ کھانے کو دیتے ہیں جلدی سے تو انہوں نے کہا ہای اللہ سب کچھ ختم ہو گیا میں دھونتی ہوں میں دھونتی ہوں پیچن میں گئی ہیں اور تازہ گرم گرم پلاو لگے انہوں میں جب 35 minutes یہ کمال ہے ماں کی مامتہ جو ہے وہ بہت زیادہ دبے پر تصویر بنی ریا ہے لیکن پلاو کا ایک اپنا مزا ہے چاہے وہ ہمارے پنجابی پلاو یا پشاوری جو ایک افغانی پلاو چاہے کراچی کے بریانی ہو کراچی کے بریانی ہو مجھے تو ترہاری بھی پہنچی لگتی ہے پیلے چاوے والو چاوے والو لیکن بکرہ ہی پہ ہمیں گول چلتا ہمیں گول چیز میں گول چلتا ہم سب سے پہلے تو کلے جی فرائے کر کے کھاتے ہیں ہمیں گول چاہے ایک منٹ بنتی ہے سرزادہ نہیں پکانی ہوتی ہے اور پھر ظاہر ہے کہ اپنے بچھڑنے والے ایسے خاص دنوں پہ اید کی دنوں میں اتفاق سے ان تینوں کے والب آپ کے میرے سب کے والب نہیں ہے میرے پہ؟ آپ کے بھی نہیں اوہ اچھا آپ سے پوچھتا ہوں اب بہت چھوٹے سے جب آغا سکندر صاحب گئے میری بہت دوستی ہے میرے دل سے بڑے خلید سے تو مجھے یاد کرتی ہوں کوئی اید یاد ہے آپ کو اببو کے ساتھ؟ جی جی اید کی ہے؟ موجود کے ساتھ موجود کے ساتھ اید کی ہے جو اید کی ہے جو ہاتھ پڑے پہنے تھے سب نے وہ یاد ہے اور ہم تین جگہوں پر گئے تھے ایک چڑیا گھر گئے تھے اور اسی آگ پھر ایک سے اور جگہ گئے پھر رات کو ایک چینیز ریسٹورن وہا کرتا تھا غلبرگ میں دہور میں بیجنگ کے نام سے وہ ابباک بڑا فیوریٹ تھا تو وہاں پھر کھانے کھانے گئے تھے میں نے اپنے والا سب سے کچھ ایسا کھو کھاؤ ہی نا بکوز میں اپنا بیسٹ فرنڈ مست کرتا ہوں وہ بیسٹ فرنڈ ہم نے ایسی ایسی چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ میں کبھی کسی کو بتاتا ہوں تو وہ یقین نہیں کرتے شہود آپ نے ریسنٹلی آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے اور یہ ان کے بغیر آپ کی پہلی عید ہے کے دوسری ہے یہ دوسری عید ہے میچی عید سے پہلے جو کہ یہ وہ ابو کی بغیر تھی اور یہ والی تقریبا ابو کو ڈیر سال ہونے جا رہا ہے آج مزی کی بات شہود نے اپنے ابا کی یہ باسکٹ پہلی باسکٹ بلکل ابو کی کپڑوں میں سے دو چیزیں میرے پاس ہیں ابو کا ایک سفاری سوٹ میرے پاس ہے جو مجھے پسند تھا میں نے رکھ لیا اور ابو کی یہ باسکٹ تو آج ہی ابو کی باسکٹ پہن کیا ہوں کتنا کتنی پیاری میمری ہے نا آپ کی لاسٹ عید کب گزنی چن کے ساتھ پپا کوئی گئے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں ان فاکٹ اس دیسمبر تھرڈ یر ہوگا پپا جو ہے وہ بہت فن ڈاویں تھے انتہائی تو اید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو ہمیشہ لوگوں سے ملنا جھلنا ان کو بہت شوق تھا ہر کوئی ہمارے گھر آرہا ہوتا تھا آنا جانا بہت لگ رہا تھا I miss that because ہم سب ماشاءاللہ خوش مزاج لوگ ہیں میری میری بہن کافی but پپا جو تھے وہ بہت بہت بوئیسٹریس تھے تو ان کی وہ بات میں بہت مس کرتی ہوں تیسی اور کو اپنا کار سے بہت سکتے تھے کسی اور کو آپ نہ دیکھ سکتے تھے نہ سن سکتے تھے آواز بھی ان کی ماشاءاللہ تھی آرہی پاتھان تو اگر ہر ناوار پہ کئی بہت بہت سوال ہوتی ہے یا کوئی اید ہوتی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے we miss that پہشی میری بچپن کی ادا ہے موہت اس کے ساتھ بабатائی پہشی آپ بتائیے آپ کا کیا میرا تو امی ابو صرف امی تھی میں ابو کو تو دیکھا ہی نہیں اور ہمیں ابو کا ڈس کس کس کی ساتھ کرتی بھی نہیں ہاں اچھا مجھے یہ اندازہ نہیں تھا خیر نہ میں ابو کی بات کرتی ہوں مگر خیر کوئی نہیں کئی دفعہ ماں ہیں جو ہمیں باپ سے زیادہ توجہ دیتی ہیں آپ کی ماں نے بہت ینگ ایج میں ان کے حسن بن گئے تو ایسے اپنے بچے خود پا لیں تو ماںیں باپ بن جاتی ہیں باپ ماں نہیں بن سکتے بہت مشکل ہوتا ہے میں ایک بات بتانا چاہوں گا ایک دم ابھی آپ سے سکر کر رہی تھے آپ کے والد کا مجھے بی ریسنٹ ہی پتا چلا بیسے تو سرہای دی نام بڑا مشہور ہے بہت میں بھی ویسے تو سرہای دی نام بڑا مشہور ہے بہت میں اوہ بہت میں بڑا مشہور ہے بہت میں ایک چھوٹے چھوٹے پلیز آپ شروع میں کرتے ہیں ایک سنگل پلیز ایک انگر و لسکتے ہیں تو قیام سرہای دی صاحب پر پر ایک پلے کیا اور مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں اس سیٹ پہ اچھی خاصی ایک دو پیاری بیری ہروینز بھی تھی سیٹ پہ لیکن مجھے نہیں یاد پڑھتا کہ میں نے کوئی ایک منٹ بھی ان کے بغیر گزارا ہوگا ہاں سرینج سچ ای نو 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 وہ بات کرتے تھے وہ سو سوف سبوکن اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے تھے اتنا نولیج ملتا تھا ایک ینگ ایکٹر کھو جو سو بالکل نیا تھا انڈسٹری میں بہت پواسٹیوٹیوٹی میں اہم ساتھ ایک بہت اچھی اچھی عرڈست ہیں اور بڑی بڑی شاکار ایک ہم کام کرتے تھے لیکن بہت اچھی اچھا کچھ کھا بھی لو بھئی کیا ہے دائرہ ہم کھا ہے ہم کھا چلے گئے اللہ ہاں ہم چلے گے لیکن نکھانا بکھانا پہنچھونا ہے زندگی کو ہم نے زندگوزار نہیں ہوتی ہے اپنے رشتوں کو کھونے کے باوجود اور پھر یہی ہے اسی کا نام زندگی ہے کیونکہ بگو یاد کرتے ہیں لیکن پیار سے یاد کرتے ہیں اور یہ اللہ تعالی کی ابا آپ نے سوال اتنے سارے پوچھا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ کیا بناتی ہیں بغدریتے آپ کو کیا پسند ہے بہت زیادہ میرے سب سے پہلے تو کہ لیں ڈitution فرائے کرنے پüچھا ڈیرہ ڈالا یوں کی دو نہیں کھونٹی اڈانے безپنانا دیکھے بلا مہممindustدہ کریں نے نمبر لیا تھا مہمم بل knocking آogy میں کراچ کی آگیا ہوں Super میں نے کہا کہ میں نے اردو سے سمجھ لیا کہ کیس قراب ہے میں نے کہا کہ میں نے ایٹیوی پر دو ڈرامیں کیا تھے تو پھر میں نے اس کے بعد فلانا ایک منجابی فکانی فلم میں کیا تھا میں نے کہا کہ اچھا اچھا ٹھیک ہے تو پھر جب اس نے مجھے چالیس خون کیا تو میں نے کہا بیٹے سب سے پہلے آپ واپس گھر جائیے اب وہ بیٹری پہ تو اس کو کیسے بجائے کی فیسا میں نے اشارہ کر رہا تھا نہ کر یہی سے شروع ہو جائیں گے تر امت نہ کر سب جھکتا شروع کریں گے بیٹے اردو میں بھی جھکتا ہوں میں نے کہا بیٹے پہلے گھر جائیے اردو کا قائدہ لیجئے اور زور زور سے پڑھئے اور اپنی اردو ٹھیک کرئے اور آپ کی تو آواز بھی چھوٹی سی ہے میرا برا بھی لگا دل توڑنا لیکن بچوں کو نہیں پتا ہوتا لیکن مجھے لگتا ہے شہود کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے آپ جھوٹا لارا کسی کو دے کے آپ اس کی زندگی کا بیڑا گھرک کرتے ہیں اس کا وقت ضائع کر دیتے ہیں اس کا وقت خراب کر دیتے ہیں بریک تو کسی کو بھی مل سکتا ہے ہم کسی کو ریفر کر سکتے ہیں میں بہت سارے ابھی رشتہ دار ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمیشہ سے کرتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی پڑوسی ملک انڈسٹری میں بھی ہولی ووڈ میں بھی جن کا سورس ہے وہ آجاتے ہیں پر ٹکتا ہوئی ہے جس کو یہ لوگ پسند کرتے ہیں آپ بہت تاریفیں کر سکتے ہو آپ بہت کچھ بول سکتے ہو پر آپ ٹکو کی تبھی جب لوگ آپ کو پسند کریں گے کربانی کا ٹائم گزر گیا ہمیشہ 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 بلکل پردے کے سامنے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے اور جو دیکھنے والے ہیں وہ آپ کو تبھی سرائیں گے جب آپ کو کام آتا ہوگا بسے پردہ ہمارے بہت سارے سینئرز ہیں بہت سارے ایکٹرز ایسے ہیں جو کہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے جھوٹی نہیں لیکن سچی تو فیصل میں نے فیصل کے ساتھ بہت کام کیا اور میں فیصل کے بارے میں ہر جگہ یہ کہتے ہیں اور میں بلکل مکھل لگانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوں لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا ہے فیصل کو میں بھی جب نہیں آئی تھی میں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا میرے سامنے بہت سارے نئے لوگ آئے ہیں جس میں سے منشا تھی ہمارے ساتھ ایک سیریل میں مجھے یاد ہے منشا ہمارے ساتھ نہیں تھی تو منشا اور فیصل اور میرا بڑا کوئی انٹینس سین چل رہا تھا اور اس میں منشا اور مجھے رونا تھے میں تو رونے کی مشین ہوں مجھے دو سکر میں رونے آتا ہے منشا کو لگا کہ مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا رونے میں جب اس کی اموشنز آنا شروع ہوئے ماسٹر میں فیصل نے فورا گولا کٹ کرو پہلے اس کے سو لو لو اور پھر تو تمہیں سپورٹ تو یہ بہت ضروری ہے فیصل ابھی بچی چھوٹی ہے بہت کام ہے فیزا داتوں سے چھین کے دکھاؤ فیزا اس کو داتوں سے چھیل کے دکھاؤ وہ ابلے وندے رکھیں ان کو چھیلو بھئی میری جو دائنگ ٹیبل تھی اس پہ میں نے دیکھا آپ لوگوں نے کچھ زیادہ کھایا نہیں ہے یہ سب ڈائیٹ کانشنس لوگ ہیں نہیں آپا وہ نہیں ہوتا جب شادی بیعہ میں آپ جاتے ہیں اور ویڈیو بننا شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ والا ہے آپا آج کی زندگی جانا ہوتا ہے تھوڑا 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 کرتے کرتے اتنا ہو جاتا ہے صبح ایک دفعہ گوشت آپ کھا لیں اور ایک دفعہ کھانے سے آپ کہتے ہیں آٹھ دن گوشت نہیں کھانا حالوکہ بیسے ہی ہم کبھی گوشت کھاتے ہیں یہ ایسی ہم نے آپ کے ساتھ پلیٹوں میں بھر کے کھانے لے کر آگے آپ لوگوں نے تو کھایا نہیں کچھ میں ہم باتوں میں لگ گئے اب چلے باتیں جلو اور کھانے جلو اور کھانے جلو اور کھانے اس کو بجا کے دکھاؤ مانو یہ جو اس کے اندر مومبتیاں جل دیں دیکھو وہ پہلے کم آتی کراچی آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے سمجھ دیا کہ بچی کام لاہور میں زیادہ کام کرتی ہے نہیں اچھی بات ہے لاہور میں بھی کام کرنا چاہیے میں نے سیریل کیا تھا میں نے سیریل کیا تھا بیدیاں جا کے اور اتنا مزہ آیا تھا لاہور میں لاہور کا موسم لاہور کے لوگ اتنا مزہ آیا اب دوبارہ کو لے کے نہیں جا رہا اور اب آپ کی بھرپور تالیوں میں آغا علی آپ کو کانا سنائیں گے چلو بھئی گانا چھوڑو گانا چھوڑو بسم اللہ میرے سے بیٹے اجازت نہیں مانگتے میرا کسی موڈ نہیں ہوتا اس لئے سکوڑ جاؤں آج سے گریبیں ڈیارہ بارہ سال پہلے اس گانے نے تہلکہ مچا دیا تو اس کو یاد کرتے ہیں اور آپ لوگ ساتھ دیجئے گا سانگ ساتھ دیجئے نا جانے کب سے امیدیں کچھ واقی ہے مجھے پھر بھی تیری آن کیوں آتی ہے نا جانے کب سے مجھے پھر بھی تیری زندگی سے تو ہی شکوا ہی نہیں ہے اب تو زندہ ہوں میں اسنی لے آجمال میں 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 ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے میں ہے مجھ کو ایسے جو گھر جینے میں ہے میں ہے اے 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 ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں بلادوں نے مجھے 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 جو آنسه مجھے 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 تباٹ جو مجھے نہیں ہوتا تو میں اور بہت ساری چیزوں میں ہاتھ بڑھا دیتا ہوں مجھے پکا پتا ہے اور اس لیے نہیں کرواتے کہ ان کے بیوی سے یہ کام کرواتے ہیں بڑی ماشاءاللہ چین کی صحیح مکرین کی بڑی بہت ماشاءاللہ انتہائی لکی انسان ہیں ہم بھی یہ کرتے ہیں آجی یہ بات تو یہ تو یہ تو میوچلی ایک دوسرے کے ساتھ اور جانتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کپڑے خود دستری کرتا ہوں اس میں کوئی ہارڈ انفاہ سٹول نہیں ہے اور کوئی بھری بات نہیں ہے آپ جب بہتنے بڑے پتھر توڑ لیتے ہیں جب آپ تائر پدل لیتے ہیں گاڑی کا تو آپ ہم اپنے کپڑے دستری کر سکتے ہیں تو اس میں وہ تو ایک ہو سکتے ہیں اگر آپ کو باریت محسوس ہوتی کپڑے دستری کرنے میں تو آپ نہیں کریں لیکن بوریت نہیں مجھے تو پروبلم یہ ہے کہ دستری کرنے کھڑا ہوں گا تو پھر اب اس تری کوئی پچیس منٹ تیس منٹ چلتی رہے گی کیونکہ کرنی نہیں آتی بور ہوتا تھا تو کریز بنانی اب کریز بنانے میں لگ گیا تو پھر اب اس پر لگ گیا اب جب تک آس تین کی دوست آس تین کی ٹوٹو دے اس تری پھر واپس پکڑ گیا آس تین کی دوست آس تین کی ٹوٹو دے دیکھے میں نے تو کوشش کی تھی تو میں نے اس لئے بیوی سے بڑی میچول اندرسکاننگ سے میں نے کہا یہ والا کام آپ سمال رہے ہیں جنز میں آتی ہیں یہ میں نے پرسائز نہیں اچھا ہمارا پروگرام اب اقتصام کو جارہا ہے لیکن ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کیوں موبائل نے آپ سب کے لیے ایت کے گفت بھیجے ہیں اپنے فونز بھیجے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم ایک سیلپی بھی بنائیں گے اور کیوں موبائل نے آپ سب کے لیے گفت بھیجے ہیں لیکن ہم نے جانے سے پہلے ایک تو ہم سیلپی بنائیں جو مجھ کو تو نہیں آتی کس کو آتی میں بنا ہوں گے سیلپی بتے میں بات دیدaton جلدی جلدی بھیجوں کو اور کیا ایک میٹ میں آپ کو Bugün ہمارک یہ میں آپ کو ترہ رہتا ہوں مبارک یہی ل遍 ہے سیلپی ہوسے سیلپی ہو کیا جوبی آجوں بھئی ہاتھو پر کر کے ہاتھو پھائیں آجو ایسے دہتا میں نہیں کر سکتا پہنچھا جو سارے مبارک ایدو مبارک شکریہ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اٹھو جیو پاکستان جیو پاکستان موسیقی چلتے رہے ہم تم یوں ہی پڑھتے رہے ہم تم خوشیوں کے سنگ یوں تم زدہ چلتے رہے ہم تم یوں ہی پڑھتے رہے ہم تم خوشیوں کے سنگ ہم تم سلا یارو یہ ہی روشتی ہے اس خط سے چونلی ہے سب سنگ چلے سب رنگ چلے چلتے رہے ہم سلا یارو یہ ہی روشتی ہے یارو یہ ہی روشتی ہے چھوٹے نا کبھی ساتھ لیے چھوٹے نا کبھی ہاتھ لیے اپنی کو ہے یہی دعا یارو یہ ہی روشتی ہے کیسے مجھ سے چونلی ہے سب سنگ چلے سب رنگ چلے چلتے رہے ہم تعدا سب رہے ہی روشتی ہے جسی ہے رکھے